یہ بات میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے تو نیکیوں کی جڑ کیا ہے جی گناہوں کی جڑ کیا ہے دنیا کی محبت تو نیکیوں کی جڑ کیا ہے آخرت پر یقین آخرت پر یقین یہ نیکیوں کی جڑ ہے تو قرآن آخرت پر یقین پیدا کرتا ہے اسلام کی بنیادی اقائد میں آخرت پر یقین وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ مختلف احادیث ہیں کسی حدیث میں ایک چادر کا ذکر ہے کسی حدیث میں ایک سوئی کا ذکر ہے ایک سوئی کتنے پیسوں کیا جاتی ہے حدیث پاک ہے اگر کسی شخص نے ناحق ایک سوئی پر بھی قبضہ کیا ہے قیامت کے دن اس سوئی کا اصل مالک معاف نہ کرے تو یہ ایک سوئی ہی اس شخص کو دوزخ میں لے جائے جس نے ناحق قبضہ کیا تھا ناحق اس سوئی کو استعمال کیا تھا یہ ایک سوئی اسے دوزخ میں لے جائے اسلام کسی دوسرے کے مال پر ناحق قبضہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں بڑی آستہ بور رہے ہیں اسلام میں ہاتھ کٹنے کا حکم ہے یہ کس کی سزا ہے اسلام خالی نظریہ ہی نہیں دیتا نظام بھی دیتا ہے نظریہ یہ ہے چوری نہ کرو چوری ظلم ہے چوری نہ حق ہے چوری کسی دوسرے کے حق پر قبضہ کرنا ہے یہ نظریہ ہے چوری نہ پسندیدہ عمل ہے چوری کی آخرت میں سزا ہوگی یہ نظریہ ہے لیکن نظام کے چوری کرو گے تو ہاتھ کٹا جائے گا یہ نظام اب ذرا دل تھام کے فیصلہ کریں جو دین چوروں کے ہاتھ کٹتا ہے وہ خود لوٹ مار کرنے کی تعلیم دے گا لوٹ مار کا لفظ استعمال ہوئے نا آپ ساری جانتے ہیں کس نے کی ہے بندہ جتنے بڑے عوضے پہ ہوگا اتنی زیادہ ایتیات کی ضرورت دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی گھمسان کا رن جیت کے لبستہ کھڑا ہوں ایک پشت سے آئے ہوئے وار کے آگے ہم تو غیر مسلموں کو جواب دے رہے تھے کہ تم اسلام پہ یہ اتراز کرتے ہو اور اگر ہمارے ہی وزیر اعظم بیٹھ کے سب سے بڑی مسند پہ بیٹھ کے قوم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ کہیں کہ جب لوٹ مار شروع ہوئی تو صحابہ نے حضور کا حکم ہی نہیں مانا لوٹ مار شروع کرتے جو دین چوروں کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیتا ہے کیا وہ لوٹ مار کی اجازت دے گا زیادہ ظلم کس میں ہے چوری میں یا ڈاکے میں چوری میں تو بندہ سویا ہوئے آپ نے مال چوری کر لیا ہے بندے کا دھیان نہیں آپ نے مال چوری کر لیا ہے آپ نے اس بندے کو مارا نہیں ہے عذیت نہیں دی لیکن ڈاکے میں تو لڑائی ہے ڈاکے میں تو وہ جاگ رہے ہیں اور آپ اس کو عذیت دے کہ اس کا مال اس سے چھین رہے ہیں زیادہ ظلم کس میں ہے اسلام تو چوروں کے ہاتھ کٹتا ہے تو وہ ڈاکووں کو کتنی سزا دے گا